میں بات کروں مسلمان کی بھارت کے مسلمان کی پنجاب کے مسلمان کی حریانہ راجستان کے مسلمان کی پرشم منگال کے مسلمان کی یہ کون ہے کون ہے مسلمان یہ مسلمان وہ مسلمان ہے جس نے دیس کی آجادی میں سب سے زیادہ اپنے شروع کی قربانیاں دی ہے نیٹ پر ہاتھ اہلی ماری اٹھا کر دیکھ لیجئے کون مسلمان ہے جس نے دیس کے لیے سب سے بڑی آہوتی دی ہے آج اس کو باہر نکالنے کی باری آ چکی ہے سمجھئے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ यहाँ पर जो विचारतारा मजबूत थी उसे तोड़ करके आरेजस का परभाल जिस लोगों ने जमाने काया परियास किया हुए अगर उनको आप निश्ते नाबूद नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि अखलाक गया पहलू खान गया जुनेद गया रोहित वहमूला गया आप भी जल्दी चले जाएंगे मेरा नमबर तो आपसे पहले आने वाला मैं जानता हूं अगर चाहते हैं अपने देश के अंदर बारत को प्रकेहना तो घर से निकलना शुरू कर दीजिए बारत के मुसल्मान को बताइए कि यह देश सबसे पहले यहां के मुसल्मान का है बाकि देश उन दूसरे लोगों का बाद में हम बाबा साब के विशार जारा पर चलते हैं ماننے ورکالسی رام صاحب کی وچار دھارکوں فولو کرتے ہیں محیلہ کو سمجھنا عدیقار دیتے ہیں جن لوگوں نے کبھی بیٹیوں کو سمبان نہ دیا ہو وہ دیش کی وچار دھارکوں کا کھاک سمجھیں گے اس سوچنے کا بس ہے آپ جانئے کچھ گجراتیوں نے مل کر کے دیش بیچا کچھ گجراتیوں نے مل کر کے یہ دیش بیچ دیا ہم جیسے گریب لوگوں کی روٹی چھین لی آج بھوکے ہونے کے باوجود بھی جو سرپڑ چھت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ ان کو بھی چھیننا چاہتے ہیں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دیش کے اندر جو دلیت ہے جو آدیواسی ہے وہ کون ہے صحیح معنی میں دیش کے اندر دلیت آدیواسی جو ہے وہ ان کا باپ ہے باپ وہ ان کو بتائے گا اب سمیں آ چکا ہے کہا تھا بابا صاحب نے میشٹر گاندی کو اے میشٹر گاندی اگر بیچویں صدی تیری ہے تو اکیسویں صدی میری ہے یہ کسویں صدی کا سمجھ ہے آپ باننیوار کاشیرام صاحب کے بہہدن ہیں آپ بابا صاحب کے بہہدن ہیں آپ اس دیش کے رہنے والے ہیں آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا یہاں کے آدیواسی کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا تم نے بٹوارہ کیا تم نے دیش واتا جس میں ہماری کیا گلتی ہے ہماری گلتی نہیں ہے ہمارے لئے تو پہلے منگلہ دیش بھی بھارت تھا پاکستان بھی بھارت تھا ہمارے لیے تو سارے لوگ پہلے بھارت تھے تم نے دیس باتا تم نے دھرم کی آگ لگائی آج بھی تم پھر وہ آگ لگا دینا چاہتے ہو آج پھر تم بھارت کے لوگوں کو ہی بھارت سے نکال دینا چاہتے ہو سوچئے کیا ہوگا اگر یہاں سے نکل کر جائیں گے ان کا ارادہ کیا ہے ہمیں لگتا ہے ان کا ارادہ پورے دیس کے مسلمانوں کو لڑا لڑا کر مروانے کا ہے میں اپیل کرتا ہوں بنگال کے ان لوگوں سے جو لوگ سمانتہ میں وزواش کرتے ہیں جو سویدان میں وزواش کرتے ہیں کہ نکلو بھروں سے بہار بتاؤ ان کو لوگ تنتر کیا ہے بتاؤ ان کو پرجہ تنتر کیا ہے یہ دیس ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اس دیس کے لیے ہمارے پورو جنہ قربانیادی ہیں ہم لوگوں کو یہ چیز ان لوگوں کو بتانی پڑے گی ہمیں نکلنا پڑے گا سڑک پر یہ سڑکے بند کر دیجئے یہاں سے بہار جانے والے راستے اس کو بند کر دیجئے اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں سرکار جنتہ سے ہے یہاں کے نیتا جنتہ سے ہے پرساسنی کدھیکاری جنتہ سے ہیں یہ سب لوگ جب جنتہ سے ہیں تو یہ جنتہ کے ساتھ گلت کیسے کر دیں گے پوچھنے کا سمان چکا ہے یہاں کا جو آدیواسی ہے اگر میں باطل اس کی سکسا کی کہ جسے آج یہ ونواسی بنانے پر لگے ہوئے ہیں کہ ونواسی بن جائیے اس کو سکسا میں یہ امت نہیں کرنا چاہتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کا ایک باپ بابا صاحب نام کا ویکتی سکسید ہوا دیج کو سویدان دے دیا ان کی پوری ویوستہ کو بھنگ کرنے کا کام کیا یہ اس لیے ہم لوگوں کو سکسید نہیں ہونے دینا چاہتے ہم لکھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہم لگتار بڑھیں گے مسلم بھائیوں کے ساتھ لے کر بڑھیں گے اور جب بھی مسلم بھائی کی طرف اگلی اٹھے گی تو بیم آرمی کے لوگ وہ مولی کاٹر دینے کا کام کیا کرتے ہیں پورے جس کے اندر بیم آرمی اپنے صبحوں سے کام کرتی ہے وہ نہ کسی سے دبتی ہے نہ کسی سے ڈڑتی ہے نہ کسی راج نیتہ کی کبھی بیم آرمی کے لوگوں نے گھلاویں کیے بیم آرمی میں نے کوئی سنکھوں مسلمان ہے بہت سارے دلیت ہیں آدیواسی ہیں او بیسی ہیں پوری طاقت سے بیم آرمی کے اندر وہ لوگ ہیں جو سویدان کی وچار دھارہ میں بسواس رکھتے ہیں جو مہلاؤں کے سنمان کی بات کرتے ہیں یہ کیا انرسی لگائیں گے اگر یہ لوگ نہ سدھ رہے تو یہ کیا ہمیں یہاں سے باہر نکالیں گے جلدی ہم تیاری کر رہے ہیں لوگوں کو یہاں سے بارکھر دلنے کی یہ کچھ یہ کچھ یوریسیل لوگ ہم لوگوں کو ہمارے دیش سے باہر نہیں کر سکتے ان کی عوقات نہیں ہے ان کی ہمت نہیں ہے جب یہ کوشش کرے تو بتانا کہ میرے دادا کا جو کفن ہے وہ اسی مٹی میں دفن ہوا ہوا ہے میری ماتا کا جو کفن ہے وہ اسی مٹی میں دفن ہوا ہوا ہے میں پہلے بھارت کا رہنے والا ہوں باقی سب کچھ بعد میں ہوں یہ جو ڈھونگ چلائے انہوں نے کاغذ ہوگا کہ کاغذ دکھائیے کاغذ بنانے والے یہ لوگ مٹانے والے یہ لوگ میں اپیل کرتا ہوں یہاں کے ساسن پر ساسن سے بھی میری اپیل ہے یہاں کے سرکار کو بھی کہ ہم لوگوں کا سیضیٰ کرنے پر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں ایک کہاوت ہے کہہنی نہیں چاہیے کہ ننگا کھائے گا کیا اور مجھوڑے گا کیا ہمارے پاس کپڑے نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے جب ہمارے پاس کچھ نہیں رائے گا تو دوسرے کے پاس رہے نہ رائے ہماری شحد پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے یہ بتا دیجئے ان لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا ساموئی تھوڑ پر نکلیے سڑک پر آندولن سے ہم نے دیس جیتا ہے تو آندولن سے چھوٹی سی سرکار کو دنستر نابود کرنے کا دم رکھتے ہیں ہم لوگ یہ آپ لوگوں کرنا ہوگا مجھے یہاں بلائیا بھائیم تیاج نے اور تمام ساتھیوں نے میں شکر گزار ہوں پوری بھیمارمی ٹیم پوری طاقت سے آپ لوگوں کے ساتھ ہے